ابھی آپ اسلاح معاشرہ کے عنوان سے بہت قیمتی باتیں سمعات فرما رہے تھے ہمارے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے یہ بہت خشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان آج ملک کے مشہور و معروف علی بنین حضرت مولانا پیر مسلمن صاحب دامت برکاتہ ہم تشریف فرما ہیں اور ہم حضرت کے بیان ہی کے خادر یہاں جمع ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بڑا مجمع اور یہاں پہ اتنے لوگوں کی تعداد حضرت کے بیان کو سٹنے کے لیے آئی ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو عوام اور خواست دونوں میں بھی ممبولیت رکھا کی ہے اور پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس کا ہم معاشرہ کے غرصے حضرت کے اسفار ہوتے ہیں اور حضرت وہاں جا کے اپنے مخصوص لب و لہجے میں اور اپنے مخصوص لکنی انتاظ میں حضرت والا عوام کی زمان میں عوام سے مخصوص کرتے ہیں اور اپنا درد بھرا پیغام عوام تک منتقل کرتے ہیں انہیں اللہ رسول کی باتیں بڑے میٹھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس میں عجیب و غیب ملکہ آدھا فرمایا ہے آپ اللہ بھی آپ اپنے پورے استہزار کے ساتھ اور پوری بشاشت کے ساتھ حضرت والا کی خطاب کو سماعت فرمائے میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا پیم مزمین صاحب کا قدر اگرم سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں موسیقا موسیقی 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 اور کر دس چیزیں کھانے کے بجائے پیٹ بھر کوئی اتسکتا ہے ورنہ عربی میں ایک مثال ہے تلگل کل فوتل کل ایک دم پالا ایک دم کھونے کے براب وقت بھی بہت کم ہے سارے آپ کو انشاءاللہ علیہ شاہ کی نماز میں اس سے دس پرہ منت پہلے تو بات کو اخدم ہی کرتا ہے اللہ میرے وقت میں رب کا تکعفہ اصل مسئلہ یہ ہے دین مکمل ہوا مکمل نازل ہوا اور مکمل حضرت صحابہ تابعین تبیر تابعین پھر اس کے بعد کا زمانہ پھر اس کے بعد کا زمانہ دین مکمل آ گیا پہنچ بھی گیا اس وقت ہمارے سارے آپ نے دین مکمل نہیں ہے اس کی بجھے ہم نے سمدناری بار رہا رہی نہیں ہے ہم نے دین کو مکمل پڑھا نہیں علماء سے دیا نہیں جب ضرور پڑی تو ہم نے دین کو سیکھا اور جو سیکھا اسی کو ہم نے دین سچا ایک آہم اپنی سر دوچھو آپ نماز دنیا کی دین انہیں بولتا کیا انہوں نے متعری جاہید سمجھے کیا ہمجھے نماز دین مزر اور ایسا دنیا کی دین حضرت یہ آور بات پر میں روزہ رکھتا نہیں حضرت رکھتا تو ہوتا نہیں لیکن روزہ دین رہاستا بولتا نہیں بولتا زکاة دین کی دنیا نہیں دیتا کنی بھی بولتا الحمدللہ دین حضرت دعا پر اللہ تعالیٰ حضرت دینیوالہ بناتے حضرت دین کی دنیا حضرت کب دیکھا کہ فوٹو کابر کی اور امت خزرہ کی تب سے ارادہ حضرت جانے کا لوگ آجاتے ہیں حضرت دل کھڑکتا کچھ ذمہ داریاں دیں انشاءاللہ ضرور جانے آزرت اس سے پڑا دین کیا ہے نماز کو دین سمجھے روزہ کو دین سمجھے زکاة کو دین سمجھے ہتوس دین سمجھے کچھ چیزیں جو دین میں ہیں لیکن امت ادک اسے دین دین سمجھے سیاسا دین امت امت لیکن سمجھے لیکن سمجھے اگر کھڑکی ہاری بیانت اور یا حافی صاحب یا مونس صاحب یا ہمان صاحب یا موالی یا مددس ہاری بہت خراب ہوں کالی بیانا سے یہ ہاریت سنبھنے والی نہیں چلو الکشن میں پڑکا کہتے بھی پوزیشن حاسل کرکو میں ان حالتوں کو سوا دوں کہ سوچ کر سیاست میں اگر حصہ لیتے ہیں تو پھر دشمن اٹھا پیچھے نہیں پڑھتے جتا ہمارے اپنے پیچھے پڑھ لیتے ہیں لہے جواب ہمیں کیا 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 چکے بھولے کتے پی ام پی ام مزمیر ساپر کو انہوں سے ہی پی ام پڑھنے نکل گئے دنیا کی محبت آگی بہا اموری سما کے جیلے بھی آپ اسے حمیلہ کر پوچھتے ہمارے دل میں دنیا کی محبت آگیا کون سا وہ گناہ قدیرہ کرے علیہ السلام اللہ دیئے کیا نہیں حصرت کسی غیر حرف کو دیکھئے کیا نہیں حصرت سود کا کاروبار کرے نہیں حصرت پھر بولے کہ ہمارے دنیا دنیا کی محبت آگئی ہے بول کر ہمیں کیا کرے پولٹیکس میں تو میں خدم رکھے نہیں ہوں گا یہ دنیا کی محبت جبکہ نہیں معلوم چاہیے گو کہ سیاست دین کا شریعت کا ایک اہم سا ہے ساری دنیا میں جو فتنیں ساری دنیا میں جو ظلم ساری دنیا میں جو حالات ہے اس کی وجہ کیا دو لفظ کہتا ہوں ہمارے پڑھوں کے سامنے میرے بڑے تشریف فرما ہے مولانا محمدل صاحب مشانی دانہ پر کہتا ہوں توجہ کے ساتھ دو بجھے ایک غیر مسلط ہو گئے کوئی خود گھر سوالنا نہیں آتا وہ خود کیا سوال ہے دوسرا وہ حضر جو ہمارے اپنے ہیں لیکن دین سے دور ہے جس کی وجہ سے ہوئے زمین میں ظلم زبردستی فتنے اور حالات بگھتے جانے ہیں سیاست دنیا کا حصہ نہیں ہے دین کا ہمارے این حسائل ایک حدیث میں ہے سلط کو اپنی جگہ پر رکھو یہ علماء کی بات ہے ایک باشاہ کا ایک دن کی حکومت کرنا ریایہ کے دو سو سال کی عبادت سے اوصل لیں ہمارے اپنی جگہ پر ریایہ کے دو سو سال کی عبادت سے اوصل لیں چلو اور ہمارے اپنی جگہ پر ریایہ چلو اور ہمارے اپنی جگہ پر ریایہ دین کی دنیا اکثر لوگوں کے زہر کے دیانے دنیا امامت کرے کتابت کرے قرآن پڑھائے حدیث پڑھائے دین دکانہ میں بیٹھ کر تجارت کرے دنیا خود تجارت کرنے والا بولتا ہمیں سب دنیا کے لوگان حضرت نے سب دین کے لوگان تجارت کو دین سے ہٹا دیا اسی لیے آپ کے حیدر آباد کا کیا ہے معلوم نہیں اگر رہا تو ہمیں حیدر آباد کو کر بولتا نہیں کیا تو اس وقت میں حیدر آباد نہیں بیٹھا تب کی اچھی زیادہ ہوا ہے آر احساس بی جی پی امریکہ یہودی یہ سارا سب سے بس سکتے احساسوں سے بس سکتے کبھی مولی صاحبہ کسی صورت نہیں بس سکتے مولی صاحب پھل کی نماز پڑھا تھی کیتے مجھے پھل کی نماز کونے چھے رجے چھے مجھے جیسا دلاتا ہوتا جھے پھل کی نماز کے باع مولی میں ایک دس میں دین کے کام کٹ teeth تفصیل رہی تو تفصیل کر کیا کہовые تیں کرنے کے باعے زہر میں rearrange ساتھ مجھے دی اگر رسید کے کام سفاری ہوتے ہیں آٹھ نو دیس کیارہ بارہ ایک چھے گھنٹے کیا کیونہا چلو ایک دکان دالیں کپڑے کا دکان دالیں کھرکاری کا دکان دالیں دودھ کا دکان دالیں کی مسجد کا مصابہ معاہ راہے کے خاملی نہیں ہے جب آپ بیسنس بھی کریں گے پھر پورا اہل کا منتفق ہو جائیں گے پچھے نماز ہی نہیں ہوتی جی ہمیں بولنا سا ہمارے پچھے دو پڑے آنکا ہماری جو تکو پھر پھر کریں گے ہمارے پھر کریں گے پورے بھلیاں چاہتیں گنے پرہاں بھی جاتیں پورے بھرق پرہاں چاہتیں عورتاں بھی رکھر ملے دیا ایک آٹھا کیلو ڈیمار پر دیا گول کر کئی سا دیا سکتی مان سا آہ ٹکھوہ اوبر آئے ٹکھوہ بھی اینٹ کا راہ تو اچھا دکتہ سو بھس سے زیادہ اوری آتا ہے ملے پھر رہاں ایک بھول ہوا ملے پھون میں رہاں حضرت مچھلی کہا سکتی مجھے ایسان حبہ مسلا پھون جاں آہے ایک کھاں اگر پھرکاں کھول سے موڑا مچھلی پر پھڑھنا مچھلی تو جائے کہ میں کو بھوستہ دیا اور شاہد مچھلی کو زبا نہیں کرتی اس کے لازے اسے دوڑایا کہیں کہ مرد کو زبا کرنا بکر کو زبا کرنا کائے کو زبا کرنا مئی کو زبا کرنا پانی سے نکالے انہیں تڑپ کر جو مرتی ہے وہی اس کا زباہ ہے پانی مچ مر گئی جسے تافی کرتے ہیں تو اسے نہیں کھنا سکتے آپ کیسا مانواتا پانی مچ ملی کی نکال لیں کے بعد ملی کی امام کو حنیفہ پر کرو رو رحمت نازل ہو مذہب نے پرنایا کہ مچھلی اگر پانی میں مر جاتی ہے تو وہ کلٹی ہو جاتی ہے نکال لیں کے بعد مرتی ہے پھر اسے پاہی میں چھوڑتے ہیں وہ ایسے ہی رہتی ہے گویا کے سندھا اب انہوں نے مچھلی خاصل کے لیے ہوں گر پوچھ رہا ہے مچھلی زیادہ بسند ہے میں پوچھا میں چلا پانی میں لے تمہارے کیونکہ دہوٹ دیکھو ہوا تخوا دیکھو نہیں حضرت وہ دراب میں پکڑتے نہ گل دل کر پکڑتے سو کچھوہ بند روٹی نہ گل پکڑتے سو وہ دھوکہ دیا سے نہ پکڑتے تو اب انہوں نے ساتھ تجارت کر رہے ہیں دلکہ میں دلکہ میں دلکہ میں حالانکہ تجارت میں عید عبادت ہے ملعاقہ تجارت کریں صحابہ تجارت کریں عیبہ تجارت کریں وہ فسرین تجارت کریں وہ حمدیسی تجارت کریں عبادت ہے ملائت کا تصور آتا ہے لیکن یہ بات ذہن کے آتی نہیں کہ حضرت مردو سبحانی ایک بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے ماندار تھے امام حریف رحمد اللہ کا نام آتے ہی ذہن سے کہتا ہے بہت بڑے مجتہین بہت بڑے امام ہے لیکن یہ بات ذہن کے آتی نہیں کہ امام حریف رحمد اللہ نے بھی زبردست تاجر تھے یہ ایک نیا جوڑا پیانتے پہ آنکھوں سے نیمی مولی صاحب پیانتے چھوڑے کے یو ہی سوچے سے کھا سوچے گی ان کو پیسہ کانچے آتا مولی صاحب آپ کو حسید آپ کو حدر صاحب کو دیکھے تو لوگوں کو ڈاؤٹ آتا پہلے دارا کو آتا ہے تا ہمدھوں کو آ رہا ہے کونس آتا ہمدہ ہوئی روز اتنے جوڑا پیانتے ہیں پانچ سال کو ایک مندوں کا گاڑی بڑھلا کو پر مہلا کو پیٹھتا تھا وہ سکتا کہ ہیدر آباد میں کوئی امام صاحب کار میں آنکھوں کو کار سے ہندھا کو نماس پڑھاتے ہوں ہمارے 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 ہمیں دیکھت نہیں کہ کوئی امام صاحب کار یا کار پیسہ ہو کر کار میں آتا ہوں امام صاحب کو پر نماز پڑھات ہو گئے تو پھر صدر صاحب ہی ایک ساکتے ہیں دو سو ساکتے ہیں کار لے یہ تو اڑی لگتا ہے شاید جائے لگتا ہے چرارت کے کئی اقصاب ہیں اس میں سے ایک جسا مضابت ہے ہوں سکتا کہ امام صاحب میں بھی پیسے لگا کر جائز طریقے سے امامتدار آدمی کی بسنس میں شرکت کیے ہوں گے اور پیسہ آتا ہوگا احجارت دنیا نہیں ہے ایک ہی نہیں ہے اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں نماز پڑھ لئے نکل جاؤ روزی طراش کرنے کے لئے فیضا قلعیت الصلاة فان تشیرو فی الان وقتہو مین فاگللہ خرام اور حدیث کے معاہیر بیٹھے ہیں میں کیا کے سامنے نکال پیان کرو اللہ ببارک و تعالیٰ کے فران اور الفاظ پر نظر کیجئے اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھ لیئے نماز پڑھ لیئے زمینے پھیل جاؤ پھیل جاؤ یا فضل سے کیا مرابتی جائے روزی روٹی تلاش کرو سیاست دی تجارت دی بزنس دی محلت کرنے والا اللہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند آخر محنت کرنے والا آدمی اللہ کا دوست تھے محلت کرنے والا اللہ کا دوست تھے میں کہیں دینا کہا نوزرانو ایک آدھا گھنٹہ ہشتہ کام کرنے سے ایک سور پہ زیادہ ملتے ہیں اور آپ پیکار گھر میں آکر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لہو لگی اور لہو نے مبتلا ہوگے کے بجائے وہ آدھا گھنٹہ محنت کر کے سور پہ کماؤ یہ دوارے بھی ہے تمہارے والیدوں کے لیے شاہی ہو دی بیوی بچوں کے لیے اور خان کے لیے بہت سیادہ اچھا ہے لہو لگی لہو سور پہلے آپ پہلے کا کتنا بڑا ہیسا ہے لہو اتنا سور پہلے بیوی پہلے سے پوچھیں تو گھتا سور پہلے پہلے سور پہلے سے پہلے viu میرے انہوں نے سارن آttول پہلے کے لیے دو نلیے ہوگا بیوی پیسے پوچھ لے دی fert key ہوا ہوا چوز بٹار ایسے سوارہ آتے میں کتاب بنائے تو کم سکم چارسو پانچو صفحہ کیوں نہیں چھوٹے بچے میں بیٹھے ہیں گی ورناؤں میں اسے جو جواب دیا راپی سامنے دیتا ہاں یہ بیری کو کھانا کھانا یہ معلوم کپڑے دینا یہ معلوم گھر دینا یہ معلوم روزانہ کے خرچے کے لیے بیسے بھی دیتا یہ بھی شریعت ہے پانچ دس پندرہ بیس پتچیس جتنا طاقت ہے تمہاری تو یہاں تک حدیث میں ہے دینا تو دور کی بات تھوڑے بہت بیسے جس کے اٹھانے سے تم کو غصہ نہیں آتا اور وہ اختار جو آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی صبح یا شام کبھی تمہاری بیوی تمہارے جیر سے اٹھا لیتی ہے تو شریعت میں کس کی بھی ادازتی ہے عورتوں کا اٹھا لیتی ہے اور یہ فتوہ پیش کرتا عورتوں کا اٹھا لیتی ہے تو میں کبھی کچھے بھلاتے نہیں بھائی پھر مہارا ہفتا لاتے روزانہ سبہ و شام اٹھا لیتی ہے ایک دس دیس پتچیس روپے کوئی مانے نہیں رکھتے ہزار دو ہزار تین ہزار نہیں دس دیس پتچیس پتاس روپے جیسے شوہر کی پیش کرتی ہے صبح صبح ہمیں لیتی ہے تو اس پر چوری کا الزام نہیں خزیمہ یعفی آخہ نے فرمایا اتنا اٹھا لو جتنی ضرورت ہے دیم بننے کا دور تھا نبی کا دیم اتھرنے کا دور تھا صحابہ کے سوالات دیم صحابیات کے سوالات دیم صحابہ کے عامال دیم کبھی پوچھے بھرے نبی دیم بیان کرتے تھے کبھی صحابہ پوچھتے تھے تو جواب دیکھتے ترزیم بن جاتا تھا ایک صحابیہ نبی کی قیمت میں حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری کا حکم نازل ہو گیا ہمارا بیڑا تو لب ہو گیا ہمارا بیڑا تو لب ہو گیا ان لوگ چناتی کیا ہم تو چناتی نہیں یا رسول اللہ ہمارے شوہر اکنے تنگ دست میں ہاتھ چھوٹا ہے کہ ہمیں چھتا بوچھتے اتھا نہیں دیتے پھر وہ کبھی کبھی پیسے رکھ کر یا کپڑے پیسے رکھ کر کہیں جاتے ہیں یا سوڑ دے رہتے ہیں تو ہمیں کبھی پیسے اٹھا لیتے ہیں ہیدھر آبان کہتے ہیں مسائل جی نہیں ہے نہیں ہے کینی شادیات نہیں ہوئے گی ہرہ پوچھتا جہتے ہیں رسول اللہ ہوتا بیسا اور وہ چلے رہتے ہیں کام کاج کے لیے تو بچے آکر بہت بہت پوچھتے ہیں فہرہ ہٹر دروازہ کی ٹھٹی پھاتے ہیں مسائل جی سوال ہوتا ہے ہمارے پاس دینے کیلئے نہیں رہتا ہم کیا کرتے ہیں کچھ بگر پیسے اٹھا لیتے ہیں آتا ہے ہمارا خزینہ یا اٹھا اٹھاؤ جب کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ اٹھاؤ اور ضرورت کے پتہ اگر اٹھاتے ہو وہ پیسہ اور اتنا پیسہ جو تمہارے شوہر کے لیے کوئی بڑا مانا رکھنے نہیں تو کتنا محنی کی تغازت ہے آپ کتنا ساتھ پیسہ آنا وقت میں تجارت کرنا نہیں کرنا دین میں نہیں تجارت لیکن آپ نووت پر پانچ سیسا تقریبا مسلمان تجارت کے دین میں ہی سمجھتے ہیں اسی لیے تجارت کے مسائل سے واضح سیاست کے دین میں ہی سمجھتے ہیں اسی لیے سیاست لیتا پر ہوگا بہت بڑا چرم اور بہت بڑا ایک سمجھتے ہیں اور آگے پڑو انہی چیزوں میں سے ایک چیز میں شادی جسے ہم دین پر ہی سمجھتے اس کی وجہ سے شادی کے مسائل اور اپنا ماہ سے ہم لوگ کا واقع ہے ہم نے تو شادی کو اطلاف اطلاف کر دیا اطلاف اطلاف کر دیا اللہ اکبر کبھیا ہمارے دوسرے آماد پر دیکھ کر کر دوسری کو بھی اسلام قبول کریں گی لیکن ہمارے شادیوں پر دیکھ کر کر شاید خبول کرنا قبول کی باب پر خرید تک نہیں آئے گا شادی دنیا نہیں آرین دین بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنایا حضرت کے نقام کی کشری کا کہا ہو شادی دین وہ بھی ایک نا دین آقا نے کرنایا نسپت دی آنا دی سمجھے آئیے بڑے لوگا خاص در پر بڑے لوگا شروع ہمارے دو جواب تبکہ سانی سی دی شادی کرنا ہوئے تو بھی ماباب کرنے کی جاسب نہیں دیتے چکرہ دو مجھے دیتے کی مجھے دیتے ابھی دوک نہ چایے ہمارے دو جواب الحمدللہ غلاموں سے تریب ہو رہے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق شادی کرے اب تمام آپ کے سامنے جا کر رہتے ہیں شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہے شریعت کا جارہ کیا بھی لینا نہیں پوچھنا نہیں ایک ایک دعوت میں دیتے بھی سانی سی دی سوال صدی کنی سوال چاندی کنی پوچھنا ہے خواہ پوکتہ بڑا 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 دو پوکتہ بڑا 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 میں بولے سکھا شادی کریا تو تیرہ باب بھرکو شادی رہت تو ایتا دیری قرشی سے تو شادی کر müsst نہ ان موڑ Elevenی پوڑ握ے موڑنہ موڑنہ ہی گوڑنہ ہماری گر کیوں اور نے جنہوں نے پچھے پیرا نہیں کیے کافیٹل بنایا کافیٹل بزنس کرنے کا میڈری ہے گنایا جب لڑکی دن میں جاتے ہیں تو تمام باتیں کتے ایڈیلز ہیں بولتے کیا بھی نکو لیکن پھر بھی امید ہے تو میں دیں گے کیا بھی نکو یہ آدھا اٹھملہ سنتے کی لڑکی کے ماں باپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں آہاں کئی سا رشتہ آیا ہے پھر بھی امید ہے تمہیں بھینگے بھولے تو ان کی پوری امید دورہ پانی کر جاتا ہے دین کو ہم نے کیا بڑا رکھا ہے اسی لیے آج ساری دنیا دشمن پر بیٹھی ہے پاورفل امت مظلوم و مجبور ہو کر کمزور حقوق کو لڑک بیٹھ گئی ہے مجھے معاف فرمائے بڑے عقابی رکھے ہوئے ہیں مرکے جوتوں کی بھول کے برابر بھی نہیں مجھے معاف فرماتے ہیں آج مسلم سے لے کر مغیر تشریفات سے لے کر جروب تک کسی خوم کا اگر کانا نہیں کر رہا ہے چل رہا ہے تو وہ بھرمائے چھوڑ رہا ہے ہر شہر اتریاسد ہر مل دنیا کے پولے پولے میں اگر کوئی قوم بے بس نظر آ رہی ہے تو وہ سبا ہے یہ گاہ ہے دشمن مالی دشمن پورفل دشمن نے بستا کر نائی امریکہ پہلے جتنا کھا ہوگنا ہی ہے اسرائیل پہلے جتنا کھا ہوگنا ہی ہے ان کی دعاقبیں جتنی تھی ہوتنی نہیں ہے ہمیں تلقی کرنے کے بجائے تبصوری کے آگے ہمارے آمال کی وجہ سے ہمیں کی بھی کریں ضلیل ہوگے ہمارے آمال کی وجہ سے ہماری طاقتوں کو اللہ نے ٹھین لیا ہمارے پور کو ٹھین لیا کوفان کو عذاب سمجھتے جلزلے کو عذاب سمجھتے آنکھیوں کو عذاب سمجھتے ہماری طاقتوں کا ٹھین لینا بھی ایک اللہ کا عذاب ہے آدھا گین ساں نکاح آدھا گین آدھا گین جس کا آدھا جنت میں ہوا ہو یہ وہ عبادت ہے جس کی اتتاہ جنت میں ہوئی آدھا گین جس نے نکاح کیا اس نے آدھا گین کو مکمل کر لیا آئی نکاح آدھا ہماری طاقت حج کو آدھا دیر نہیں کہا چندت کہا نکاح کو آدھا دیر ایک سوال پیدا ہو گیا وہ کیا ہے حضرت نکاح میں آدھا دیر ہوا کتھنا مسوال یہ ملائی توان اپنے پر سوائیت کرتا ہوں ملائیت چواب دیر کیا ہوگا آدھا دیر نہیں جواب دیو اپنے پر کیا تو سرے پیٹھ گئے ایسے 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 کیل پیٹھ ہوگا کرے عمل کر دیتا ہمارا حالی خصور ہوتا عمل کرنا ہمارا کریں ایسے 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 کیل پیٹھ پیٹھ ہونا مولا کرتے بھی ماشاءاللہ سوران یا ماشاءاللہ بھی نہیں قولنا سبحان اللہ بھی نہیں قولنا بے شک والا تیرے آمال سے تیرہ پریشا ہوں گا تیرہ پریشا ہوں گا پریشا ہوں گا در کو بہتے ہیں مولا مشکل نہیں مولا مشکل نہیں مولا مشکل نہیں کیا ازرائین کیا آشلیڈیا کیا جربان کیا چنا کیا رسس کیا بیجے پی کیا موڈی کیا مشکل کیا یوگی ہمارے اللہ کے دربارے میں ہاتھ اٹھا دیں کے پور کے سامنے اُن کی طاقت مولا ہم کیا مولا لیکن کیوں دو چیزیں نہیں ایک بددعا کرتے نہیں دوسرا کرے تو بھی امال نہیں ہمارے پاس اللہ 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 strawberry هي وهو کو بجون آد 주세요 آد 10 10% 5% 20% 24% نے 50% دی یہ فضیلت شریعت کے کسی عبادت کو حصل لیں مجھ سے کتاری میں اے وہ ابھی بھی محول کتابوں کا ہے پڑے اگر احتیاط کے ساتھ یہ نکتہ پیش کر رہا ہو نکاح پہ جو فضیلت حاصل ہے اہاں ایسی فضیلت کس دیل کو ہے کس عمل کو ہے آدھا دیل خدا دیل آدھا دیل کو دھئی کو آدھا دیل کہا نبی نے سنو جناب سنو جناب ایک نکاح چھوڑ کر ایمان کے بعد ایک نکاح چھوڑ کر جتنے آرمان ہے شریعت کے تمام کے تمام وقتیاں عبادتیں ہیں نماز پڑھتے ہیں دس منٹ میں نماز سے باہر روزہ رکھتے ہیں بارہ تیرہ گھنٹے میں روزے سے باہر زکاة دیتے ہیں دینے سے لے کر لینے تک ہتم حج کرتے ہیں پانچ دن کا عمل باہر ہو جاتے ہیں لیکن نکاح ایک ایسا عمل ہے ڈیس بائیس دیس چوبیس سن کی عمر میں لڑکا کہتا ہے خاضی کے سوال پر کیا آپ نے خبول کیا وہ کہتا ہے نہیں گوٹی ایک کو نہیں گوٹی ایک منتا وہ گوٹ پر چکتا ہو لے رہا ہے شادی کے بعد کی زندگی میں اللہ نے دستور لگا پھر روپ ہی دیکھو ہمارے اپنے اپنا کنا ہوئی سے لیکن خدا کو محرس کیے نہیں اس کی سزا پوری زندگی یعنی تو اخلاق نہیں تو پوری زندگی سزا ورنا شادی کا مقصد ہی کیا ہے دستورو ہی نہیں کہ ہاں حضرتِ قاضی شریف فرماتے ہیں تیف جسٹس آف اسلام حضرتِ علی کے دور کے تک تیف جسٹس رہے ہیں حضرتِ قاضی شریف ایک منتبہ خانسا کتاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دوستور اٹھے باتیں میاں بیمی کے مسائل کے پاس آ رہے ہیں اس لیے میں بیان کیلئے تم کو جمع کیا ہوں الحمدلیم دعا ڈیس سال ہو جائے میری شادید ہو کر بیس سال کے اس لنبے عرصے میں ایک سکنڈ کے لیے بھی نہ کبھی میں میری بیوی سے ناراض تھا نہ میری بیوی مجھ سے ناراض تھا شادی کے بعد روڑے کا سواگیت پڑھنا بھی ہوگا چاہ جی سے پہلے روڑی کیا کتے روڑے میں ہم کو دیکھیں گی پھر بھی کئی کو کریں شادی مجھ سے ناراض تھا ہمیں چیز زندگی ہمیں چیز زندگی کریں کیا آپ نے خبول کیا میں نے خبول کیا پھر بھولتے ہی نکاح میں تاکل ہو جاتا رہے ہیں اب کوئی وقت تیتہینی نیعان نہیں موت تک وہ نکاح کے اندر رہے گا امشان ہمارا جنت میں بھی جائے گا تو کسی نکاح کے اعتبار پر جنت ہو جائے گا وہاں تاکل ہونے پر وقت ہی ایک مرتبہ نکاح نہیں پڑھایا جائے گا یہ زمین کے ہی قدربات میں جہانے کا ہوا وہی تاکی ہے جنت میں بھی وہ شوہر اس بیوی کے ساتھ وہ بیوی وہ شوہر کے ساتھ سبحانہ اللہ یہ دل سے سبحانہ اللہ بولے لیم اللہ والے شامی کیا آخرت یہ مصیبت وہاں بھی آپی جائے گی وہاں بکورات پسند رکھ ہمارے اللہ دیکھیں آئے گی وہی آئے گی کہ یہ مصیبت نہیں یہاں تک اللہ عائشہ فرمائی ہے ہر بیوی اپنے شوہر کا آپ ارام کر جلد دے گئے سبحانہ اللہ ایک وقت میں حضرت سیدہ خاطمہ زیادہ رضی اللہ عنہ اپنی مالی میں وہ ترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑا پیانا سوال میں پیئے اپنی جان بتاؤ کہ آپ آپ کا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے حضرت عائشہ کی جان رضی اللہ عنہ کا مفسرہ تھی معدیسہ تھی عالمہ تھی حافظہ تھی تھی کہتے ہیں کہ بیٹی تُو ہی بتا دے کہ کس کا مقام بڑا ہے حضرت عائشہ ساتھ کی سنیتی ہے کہ امی جان امی جان غاز کرتی ہوں تو پتا چلتا ہے میرا مقام بڑا ہے اس لیے کہ میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین وزرزیر امام الامنیاں وجہِ ذکلی کے کائنات صل اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لگتے جگر ہو اور آپ حضرت عبوب بکر کی لال اور لگتے جگر ہے ارد بڑا پیارا جواب بیٹی ماں سبحانہ بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹوں کا دلے نہیں توڑتے بڑا پیارا جواب بیٹی ماں سبحانہ تُو تو آخاں کی بیٹی ہے میں تو تیرے آقا کے غلام کی بیٹی سبحانہ فاطمہ کچھ ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹی میرے بھی ذہن میں ایک جواب ہے بیٹی بلو آمان کی کیا بیٹی تمہارے آپا حضور لیکھا تبا فرمایا حشر کے میدان میں حساب کتاب سے تیرے آقا کی حمد فارغ ہوگا جب جنت کو جائے گی اندازِ داخلہ یہ ہوگا کہ ہر بیوی کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوگا تجھے جانے کا جبت آئے گا تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا میرا ہاتھ محمدل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدد بڑی ہے نکاح کی اس کی آرہ دین کہا آٹھ دین کا نکاح ہوتا دس دین کا نکاح ہوتا پترہ دین کا نکاح ہوتا ایک مہین کا نکاح ہوتا کیسے آدھا دین نہیں کہتے بیس سال پائیس سال میں نکاح ہوتا سو سال میں انتہال ہوتا ہے یہ اسی سال پچھے اکتر سال بھی انہیں کس کے اندر ہے نکاح میں خریب رہے اب تاں بھی نکاح میں کمانے کے لئے دمائی کو گئے پان سال کے بعد واپس آئے بات تک نہیں ہوئی بہت تک نہیں ہوئی باتت کریں یہ میں لہت کی بات تک نہیں ہے باتت کی ان گروہ میں بھی آئے باتت کی ان گروہ میں طرف نے اس کے لئے کوئی خزمے وہ بیت کی میں نے فون کیا حضرت ایک مسئلہ پچھلا حضرت کیا مسئلہ ہی حضرت میری شادی ہوگی حضرت وہ کچھ بڑی بات میری بھی ہوگی نہیں حضرت شادی ہوتے ہی ایک مہینے میں چلے گا حضرت دو سال کے بعد آنے کا ایادہ تھا لکٹو ہو گیا حضرت ایک ہاں تھکا میٹی ہاں تھکی دو سال لکٹو ہے گزر کے حضرت اب آنے حضرت چار سال کے بعد آنے کی حضرت کاری نیانی ہے کربا بچ کتنی زبردست عبادت تھے کتنا بڑا شعبہ ہے دین کا کتنا بڑا حصہ ہے دین کا اب آج ہم نے اس قصے کو کیا سکھا پڑا وہ شیوانا کون کار پڑتا ہے چائز ہے کبھی کچھ چائز آسان عمل ہے لیکن لڑکا لڑکی پسند کرنا نفسیل سے کبھی علماء پسندے بیان کریں اس میں بھی دین ہی دیکھو مولے اللہ دولت نکھو دین ہی دیکھو مولے دولت بھی نہیں اس میں بھی نہیں حسب بھی نہیں مومن ہے مومن ہے عقید اچھے ہیں اچھے ہیں اور آج کل تو فتنے زیادہ ہونے نہ اس لیے ذرا عقیدوں کی ذاچ کر لو کہ دیکھو دیکھتا مسلمان لیکن اندر مسلمان نہیں رہتا اگر یہ بڑے حضرات کوئی لاحیہ ہوں تیار کریں تو بہت اچھا ہے کیونکہ کتنوں کا دور ہے مغربی مولانی میں آپ جا کر رہے والوں ایک کر شادی بہت لے کر رہے ہیں جب کرنے کا وقت آتا تو اب خرید میں میں ایک پہلے پہلے انگریزی اکبار کا وہ پورا بیس کرقص موجود ہے اکبار میں آیا چاہت کسی مردوں اکبار میں بھی آیا ہوگا میں نے دیکھا کہ اب مغربی ممالک میں گشن ممالک میں شادی کا جب وقت آتا ہے ان تو وہ لوگ دیل سے کرتے ہیں تیس سار کے بعد چانیس سار کے بعد پتہ سار کے بعد کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہوگا ہو جاتا ہے باز دکھا جا کریے کہ گھر بسانے کے لیے شادی کرتے ہیں بیسپ بیارٹس کہتے ہیں اب 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 آپ سننے میں بتا چک کریں آپ کو روڑیں ایک لیا فارلوم بلایا ہے کیا کہ لڑکے کو لڑکی والے لے کر جاتے ہیں ایک مرتبہ لڑکی کو لڑکے والے لے کر جاتے ہیں ایک مرتبہ اور ہیٹس آئی بی کر ڈسٹ کراتے ہیں بعد میں شادی کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ کوئی اس وائرس میں مبتلا ہو وفلت میں شادی کر لیں گے تو جان کو رخصان ہے ایٹ آئی بی کا جو ویرس ہے کیانسر کا جو ویرس ہے کروڑا کا جو ویرس ہے اللہ سب کی افاظت پر آئے اس سے بھی خطرناک وائرس دنیا میں پھیل چکے ہیں اے وہ ویرس کیا ہے شاکیری فتنوں کا ویرس خادیانی فتنے کا ویرس گوبر شاہی فتنے کا ویرس گوبر شاہی فتنے کا ویرس گوھر شاہی نہیں کیا؟ گوبر شاہی فتنے کا ویرس اس لیے ایک کام پہلے کرو کرنے سے پہلے ادھر والے ہو کے ادھر والے میں دوسرے کسی بھی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہو سب ہمارے ہیں ہم سمگے ہیں اب چھوٹے مسائل کو لے کر تو الگ میں الگ تیری مسلک الگ میری مسلک الگ تیرا مسلک الگ میرا مسلک اگر ایکن ہوگے اب جو حالت میں اس سے بھی بتر بات کرنا ہے میں تو انعصی خانون کا تو شکریہ کلتا ہوں اب مغمد تو جو اتفاق اب آیا ہے اور اختلافی مسائل جو پیان ہوتے تھے وہ تمام کے طرح بندھ جو ہوئے ہیں انعصی کے موقع پر نگتا ہوں اکتف ہاں مولی حفظ کا شکریہ ہدا کریں آج میں مرحب ہوئی کہ کریم مسلک کے لوگوں کو ایک لاکھ فارم پر جوا کر دیا ہم نے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب کوئی دلوں میں کوئی تدورت نہیں ہے لَلَا آمَانُ لَا وَلَكُمْ آمَانُكُمْ لَكُمْ تِلُكُمْ یہ بزہر سے باہر لوگوں کے لیے مذہب کے اندر رہنے والوں کے لیے کہاں قالو لَلَا آمَانُ لَا وَلَكُمْ آمَانُكُمْ تو آعا عمل تمہارے ساتھ اگر تم اسی اللہ کو مانتے ہو جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اسی نبی کو تم مانتے ہو جس نبی کو ہم مانتے ہیں ختم حبوبت کے تم قائل ہو ہمری ختم حبوبت کے قائل ہے دمارہ قبلہ ہمارا قبلہ ہے دمارہ قرآن ہمارا قرآن یہ سات تقریبا ستہ اسی منفت فیصف باتوں میں اگر اتفاق ہے کچھ باتوں میں اختراف بڑے تو اس کا اثر ہمارے اتفاق پر نہیں بننا چاہیے منفت یہ کہت اس خلال کی مقصان بھی ایک نہیں بولتے ہیں پڑا پڑا اللہ کا یہ پہ کھاثا ہے مدد یہ ہے اس قوم کی نبسان بھی ایک یہ کہ ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی خرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی اے آپ یہ چیز کا ہمیں سب انورٹش کرنا کہی یہ ویرس لڑکی کے گھر میں تو نہیں ہے دوسرے علماء اکرام کیا فرماتے ہیں میں رہ کر نہیں سنا لیکن یہ آبیس بیکٹی کی جوٹ میں کہتا ہے اس قسم کا بہلس کسی کے پاس کو اس سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے کالی یہ دیکھو کالی ہے کی گوری ہے کی موٹی ہے کی دوڑی ہے کی اجسٹ کر کے چلے جاؤں کیونکہ حسن ہو دولت ہو یہ دائنی چیزوں میں سے نہیں ہے اچھی دوری کلتی خوبصورت تھی دیکھے شادی کریں شادی کے بعد ایک آٹھ دست دیر بخارہ کی کورا کھرام چلے جاتا اب کیا لنے گو گر جاتا ہے کیا چینہ مٹیری بھول کر کلر پھار ہوں گا بھول کر شادی پر ایسٹرہ کلر چلے گا کیا بھول چھونا دیکھا ہے کتنے عیسے وعیسے خوبصورت کر دیا شادی کے بعد اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہزار مرتبہ سب ہماری پہلے ہماری بچیاں ہیں سب کی صحت اور سلامتی کے ہماری شرم اور دعا کرتے ہیں پھر بھی ہم اپنی آتا ہے ہاتھ ساتھ دنیا میں ہے کلانہ خاص تھا اگر کوئی بیمانی آگئی تو پھر خوصل بدل جاتا ہے اور دولت کا تو کیا میرے دوستو اللہ کی خاصت فرمائے سب سے زیادہ ہاتھ کو پانے والی یا ہاتھ سے پسلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تو مٹ ہے اچھے اچھے لوگ ہم نے دیکھا ہے زکاة دینے والی ہیں زکاة لینے والی ہیں زکاة لینے والی ہیں اللہ کے بزر سے زکاة دینے والی ہیں نہ صورت دیکھو نہ دولت دیکھو نہ خاندان دیکھو بے گاں سیدہ خانہ پٹھانہ لباوی دکھنی مجھلی کی مبرگی کوچنائی سب سے شادی جائز ہے دین دیکھو اور سبر تستحقیف کرو کیونکہ یہ اب دشمن اپنی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آیا ہماری شکل میں ہمارے سامنے آیا انڈا اس کا مقصد یہ تھی تھا علیہ عزباللہ اس قوم کے کسی مسلمان کو عیسائی بنانا ان کا مقصد نہیں اس قوم کے کسی بھائی کو یہودی بنانا ان کا مقصد نہیں ان کا مقصد کیا کہ دین اور ایمان بارت کرنا جاہے وہ اسی ماہول کے رہے اس مشن میں اللہ کی بازت فرمائے وہ کچھ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اس لیے تحقیف کر لو مقصد کیا کیونکہ ہمارے ناجماں ڈکڑے گیک ہیں انڈر میں یہ اس لیے جوڑ کے چاٹاں بہرس آئے سامنے لے کیا کوپیاں کیا دانیاں کیا دانیاں لیکن ہائے انہیں شکل میں حدیث کا اللہ انڈاں کڑی نظر کڑی نظر انہاں پوری زندگی حرام ہے گزرے کی ہماری بچی ہوتی حرام بولے تو سمسنے نہیں تمہیں کھلا بولنے کے لیے پیار ہو ہر بستر زنا ہوگا اور ہائے ان حرامی ہوگا پوری زنا ہوں روز بی اللہ روز بی اللہ روز بی اللہ پورفستہ ہے ٹوٹیا ہے ٹوٹے ہے لیکن ہے دیوان شکی تک دیف کا اور انہیں تو حجیب ہے اللہ بچانہ اللہ بچانہ اللہ بچانہ وہ کئی سے وقت رٹھے گا ہوا کی وہ کیا اچھے اس کا ناز ہوگی سمجھ میں نہیں آتا مجیدہ ہے بولا تو مہاں رکھا پا نہیں آباں تو بیوہ بیٹھتا کا اندر بیٹھتا ہے صحیح میں مہدی رہتا تو باہر آتا تھکے نہیں آتا تھا پہلے لگا ہوا ہے کہ حضرت مہدی اندر چھپ کر رہیں گے نہیں 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 نبی باہر آئے گا تمام انبیاء باہر آئے گا مہدی باہر آئے گا باہر باہر آئے گا لیکن یہاں پیام کو نیدی بھی کرتا اندر بھی بیٹھتا ہے دیوان پر دے گا اور ہماری یہاں اکنستان میں ایک زبردست اور پڑا سی گھر میں زبردست یہ ویرس پھیلائے دو جب آدم ایک دو چار باتیں احسن کر دیتا ہوں غور سے سنو غور سے سنو سچا مہدی اگر ہے بولے تو تمہیں پاہ پہ جائیں گے پہلے بیلے ہمیں جائیں گے کیا حضرت کیا حضرت تمہیں کتنا انتظار ہے اس سے زیادہ ہمنا انتظار ہے من حضرت آگے تو بس اب ہمیں برداز بھی نہیں ہوتا سوالے بھی نہیں ہوتا حالات کو دیکھتے نہیں ہوتا بچوں کو دیکھتے ہیں تو کلی دم پانی پانی ہوتا ہے حضرت آگے تو بس بڑے حضرت انتر گئے تو بس ہمیں بھی یہ چاریس ہو لیکن مرجنل ہونا نا وہ حضرت کے بارے میں نبی نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ علامتیں اگر ہیں تو ہمیں بھی قبول کریں گے بیت کریں گے اگر آپ نے بیت کریں گے کیونکہ پہلی آدمت کیا اگر کا نام محمد ہوگا اس کا نام بھگو کا شکیل یہاں گئے ہوگا پھر آخا نے فرمایا اگر آپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کے لیٹی کا نام حمید یہاں نہیں گیا اتنا تو سب کے لئے باوان ہو جوا آخا نے فرمایا اگر آپ نے اپنی کا نام آمیدہ ہوگا اس کی اپنی کا نام ناکو نہ پا آخا میرے فرمایا وہ میرا بیٹا کیونکہ آلے رسول مسجد ہوگی تا وہ مدینی میں پیدا ہوگا یہاں بیہار میں پیدا آلے رسول مسجد ہوگی آہاں کب سے بیہار کی رہی نیتی کو پتھ سوگی آل کا زہور ہوگا بکے میں پہچانا زہور کا مطلب کیا ہے پہچانا جائے گا بکے میں آخا نے فرمایا اس میرے بچے کی صورت اور اس کا حسن میرے حسن سے ملتا جلتا ہوگا اس کا حسن سے ملتا ہے اس کی صورت دیکھے کیا دیکھے نہیں دیکھوڑ کو مجھو ٹھٹا دیکھا میں بھی دیکھنا ملکر کوشش کریا مالوں ہوا ہونے بھائے کوڑ کو بھائے کوالانا کو فرم کریا آہے کہ آجنا تمہیں ملیں گے آہے کہ آجنا ہم نے بھائیوں نہیں کھا اس سے مللا اتنا آسام نہیں گا درہ پھر مجھوڑ کے لگ کو خورتوں دیکھا تھا چھوڑ اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں اُن کا چہرہ بتا جاتا ہم کہ انہوں گتے خاص ہیں دیکھے رہیں گےenh隐ہ گے آخا وہ ٹوکئی پھر لاتوا وہ صورت نے وہ کلے وہ جوانی کتے اس کے کلے اندر چلے گئیں میرے والی بودھتے تھے ایک لوگا ہم نے کہا چھوڑو میاں آنا چھوڑو سہت بناو کہا ہمارا اچھا لیکن بڑی پیراسو پی ایک پکو چھوڑو میاں چھوڑو تکیت بناو کہ یہ کیا ہے کیا ہے اچھا لیکن آنا چھوڑ دے کو ابا اس کا مول ہے کہا کیا مارکتے ہیں بھوڑ گوڑیا پیرا ہی ہے آپ کو نہیں سم آدم کی آپ کو آپ کو آپ کو دیکھیں گے نہیں کیا جو دخمار کھانی اس کے کلے اندر چلے گے تو اس نے کیسے کیسے کو پایا ہے انہیں کوئے کلے اندر چلے گے اب ہار ایسا آئے پاو پاو کیا امو ادھا سکت لگا ہاتھا ہاتھا اترناک پیراس سے وقت ہو گیا میں زیادہ آگے بڑھنے کا موقع بھی نہیں پاتا حضرت کی باتوں سے ارادہ ہوا اسی پر کچھ بات کروں پھر بھی میں نے ذرہ رکھ دیا آپ کے سامنے بس ساتھی سی بھی شادی کرو باہدیتاً محب فرمائے میں آنا جانا بہت ہے ہندر آباد میں میں تقریب نہیں کرتا بلکہ اسلام کے لئے جنت کے ساتھ کہتا ہوں یہ ہندر آباد کی شادیاں آپ پورے ہندوستان میں ویڈر ہو رہی ہیں اور اس کا اثر کیا ناچ کیا گانی کیا دول کیا بادیں ایسے وقت میں ہمارے آقا یاد نہیں آتے ہمارے لئے آقا کا روڑا یاد نہیں آتا ہمارے لئے آقا کا تڑپنا یاد نہیں آتا شادی اگر اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہوتا آقا اجازت دے دیتے کرو جیسی چاہے شادی کی تو دین ہے اس نے آقا نے شادی کرنے کا پورا Пока بتایا جیسے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتایا روزہنوب نے کی پورا طریقہ بتایا زکاة دینے کا پورا طریقہ بتایا حج کرنے کا پورا طریقہ آپ ہاتھ نے بتایا کچھ ہوتا ہے امی میں دینار غیق شادی کرنے کا طاحت لڑکا لڑکی کی انتخاب سے لکھ بے kosten جو و توس良یگے تک کا حصاب ہے شادی کا اور پوری باتیں رحمتدر نازل ہو میرے آتھا پر سب بتا دیئے سب بتا دیئے کوئی بات آتھا چھوڑے دیں سب بتا دیئے اور ہمارا کوئی کام شادی کے وقت کا شریعت کے روٹانے نہیں گولتا وہ ایک کام ہوتا ہے اس پر بیسی اگر توجہ نہیں وہ نکاح پھانی وہ ایک کام بھی ہوتا ہے اسے بھی اگر ضروری سمجھ دے تو پھر اسے بھی چھوڑے جاہو کر لیے ہمارے محضر صاحب پھانی آپ دفتر کپے پڑھنے تو بس ہوگیا جیسے ہماری نوازیں صدرنہ صدرنہ ہمارے روزیں صدرنہ صدرنہ ایسے ہمارے شادیاں صدرنہ اور صدرنہ اور شادیوں کو صدرنہ نے کیا آخری بات دکھر سکت ہے سکت ہے سکت ہے معافی ادواز میں مانتا ہوں ہمارے معاشرے کی شادیاں اگر صدرنہ ہے تو دو چلاک تو بروقت اور برمہل صدرنہ آجانا چاہتیے ایک حضرہ کے علماء اکرام تو دوسرا مساجد کے ذمت آروں ہو ساتھ میں آنا پڑے گا حضراتِ علماء شریعت بتائیں گے اور مساجد کے ذمت آرام خوانی بتائیں گے اگر تم اس قسم کی شادیاں کریں گے تو مسجد کو آ کر نماز پڑھنے کی تو اجازت ہوگی لیکن تمہارے گھر کا کوئی فرق مڑ گیا تو ہم جنازہ کی نماز نہیں پڑے گئے جنازہ نہیں دیں گے ہماری مزد کا محزد ایسی لاش کو مرانے کے لیے نہیں آئے گا اور ایسے لوگ اگر مر جاتے ہیں تو اب اس قانون میں بتفیر کی اجازت نہیں کی جائے گی ایک چار کے ساتھ یہ قانون کو آزماؤ پاتھ جوا سُدھر جاتا ہے یہ باتے نہیں بڑھنا کہاں لکھا ہے ایسا کرنا لکھو رکھے سکتا بول رہی ہے نہیں لکھو رکھے سکتا کہی کو بولتے اتیس 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 کبھنی کی کہاں ہی جا سکتا ہے ہے خدود اللہ بڑے عدد کے سر میں اسمائی تقریر میں بہت کم بولتا ہو تو کی علماء بیٹھے رہتے ہیں پھر بھی مقت آگیا تو بولت آؤ اگر بعد لگ ہو میرے بڑوں سے اور علماء سے اجازت میں پر سر بجر سکر کر دے غلطی کو غلطی بتا دے قوانی آئینا چل کر بنانے کی عمر کے سدار کی اجازم نے کیسے عدود اللہ دو دے تھے تازیر بول کر ایک حکم ہے حضرات نے فقہ ہے قرآن اور حدیث سے اسے عطس کیا ہے تازیر کسے کہتے ہیں تازیر صاحب یا اسلام کا بادشا یا علاقے کے ذبہ داران کسی جدتی کی کوئی سزا ماہ کو بچانے کیلئے تیہ کرتے ہیں تو اس کی اجازہ شریعت میں ہے یہ لفظ آپ سنے بھی ہوں گے تاثیر آتے ہی تاثیر آتے ہی دو ہم علماء ہی اکرہ اس شادیوں کو چلے کے اور ذمہ دارہ ہی چلے تھے تو ہمارا جانا اور ذمہ دارہ کا جانا ان کے لئے زبر تصبوت اور سرد ہو جاتا ہے پھر ہمارے خوانے بن جاتے اے ایدھے ہمارے شادی کھانے کو آتے نہیں آتے با شادیوں کی مہم کو بنانی کی سبت ضرورت بولو انشاءاللہ میں بھی کروں ہمارے ہمیں بچوں کی شادیوں میں اس کو لے کر آئی گے کبھی موقع ملے گا تو علماء اکلام کے سامنے مزید نفصیلات کریں ملے اولاد اولاد میکنی میں تربیت کریں بڑی زمد تربیت کریں بڑی زمد تربیت کریں بڑی زمد کی رفعات تربیت کریں ہے نفصیلات طرف ہمارے حضورت طرف طرف احمد تربیت کریں دور قریب سے دور نزدیک سے جو جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں اہلہ وسلم مرحبا کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ قیامت کو باعث سعادت بنائیں اور ہمارے اس پرگرام کو ہمارے اس علاقے کے لیے خیر کا برکت کا ذریعہ بنائیں ہمارے دیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں اللہ یہاں سے ایک انقلاب پیدا فرمائیں جس سے معاشرے کی اصلاح ہو اور ہمارے قوم کے اندر دینی طبق دینی جذبہ دینی حمیلہ دینی غیرت دہ رہا ہو اللہ پاک ہمیں توفیق عمد صلی اللہ علاقہ فرمائیں اس کے ساتھ ساتھ میں آنے والے مہمان مکرم حریب مولانا کی مزمین صلی اللہ علاقہ برکت ہوں کا بہت ہی ممنون و مشکر ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی خطاب سے ہم کو مستفید فرمایا اور امت کے سلکتے ہوئے موضوعات تر لفتشائی فرمائیں اور نجوان جس چیز کی توقع کر رہے تھے بعینی وہی خطاب آپ نے ہمارے سامنے رکھا اللہ تعالی اس کو بے اتہا قبول فرمائیں اور ہم سب کے لئے خیر کا ذریعہ بنائیں اور اللہ تعالی دنیا دونوں میں اس کو نجات اور درد کا ذریعہ بنائیں آمی اللہ علاقہ لنا چنا لنا چنا موسیقی 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 موسیقی